اسلام علیکم آئے دیکھیں ہم فیزکس کلاس 9 فیزکس اور پی نمبر ہمارے پاس آیا ہے سکسٹین ٹاپی کا نیم ہے سٹو وچ سٹو وچ سٹو وچ ہے جس پر ایک نیٹل ہوتی ہے مکینیکل اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کی فیزیبیلیٹی مطلب نیٹلز اگرہ ہوں میٹرز میں مکینیکل اسے کہا جاتا ہے جبکہ ڈیجیٹل جو آئے نیکس پیچ پر آئے گی سٹو وچ اس کے بعد یہ یہ دیکھیں یہ ڈیجیٹل سٹو وچ ہے جس کے نیچے ہیڈنگ پر لکھا بھی ہوا ہے ڈیجیٹل سٹو وچ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد مکینیکل سٹو وچ can measure a time interval up to a minute 0.1 second یعنی یہ ایک سیکنڈ کے مطلب دس میں حصہ تک اس کو measure کر سکتا ہے یعنی 0.1 یعنی 1 over 10 1 over 100 ڈیجیٹل سٹو وچ 1 over 10 ڈیجیٹل سٹو وچ commonly used in robotics can measure a time interval as small as 1 over 10 means ڈیجیٹل جو ہے 1 over 100 اور مکینیکل جو ہے 1 over 10 یعنی یہ 0.01 سیکنڈ تک بھی measure کر سکتا ہے کونسی سٹو وچ ڈیجیٹل جبکہ مکینیکل جو ہے وہ 0.1 سیکنڈ تک measure کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے اس کے استعمالات how to use a stove watch stove watch کیسے کرتے ہیں a mechanical stove watch has a knob that is used to win the spring that powers the watch it can also be used as a start stop and reset button یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک button یہ ایک knob لگی ہوئی ہے اس کو آپ push کریں مطلب downward push کا مطلب مطلب اس کو دبائیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے seconds start ہونا شروع ہو جائیں گے دوبارہ دبائیں گے تو وہ رک جائے گی ایک تو اس کا stop ہے اور ایک ہی اس کا وہی اس کا stop ہے وہی اس کا start ہے ٹھیک ہے the watch starts when the knob is pressed once یعنی آپ ایک دفعہ دبائیں گے تو stop watch چلنا شروع ہو جائے گی when pressed second time it stops the watch while the third being pressed being the needle back to zero position یعنی جب آپ تیسری دفعہ دمائیں گے تو وہ واپس اس کو zero پہ یعنی اس کا restart button ہو جائے گا the digital store watch starts to indicate the time lap set lap set as a start stop button is pressed as soon as start stop button is pressed again it stops and indicates the time interval recorded by between start and stop of an event a reset button restores initial zero setting یہ اس کا start اور stop ایک ہی ہے لیکن اس کا reset اس سائٹ پہ ہے یا left سائٹ پہ ہوتا ہے مختلف companies left سائٹ پہ بناتے ہیں اور مختلف companies left سائٹ پہ بناتے ہیں یہ اس کے استعمال کے اوپر ہیں اس کے usage کے اوپر ہیں ٹھیک ہے یہ پیراگراف نورمل ملی ہے یہ آپ کو بس پتہ ہونا چاہی کہ اپنے اس کو کیسے چلانا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹوپک آجتا ہے میرنگ سلنڈر میرنگ سلنڈر گلاس اور ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک سلنڈر اٹھائی دا سکیل امانگ اٹس لیندھ اٹھ ڈائٹ انٹیگیر سا ملی لیٹر ملی لیٹر اٹھ ان فگر یہ آپ کے پاس جہار سلنڈر دکھایا گیا جو کہ پلاسٹک کبھی ہو سکتا گلاس کبھی ہو سکتا ہے میرنگ سلنڈر 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 ملی لیٹر ملی لیٹر ملی ملی لیٹر ملی 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 دسپلیسمنٹ میتھڈ یعنی آپ اس میں کوئی چیز کے بھی میرنگ کر سکتے ہیں کوئی پاڈری شیپ جیسے ہمارے پاس خوشک دودھ ہوتا ہے جیسے ایوری دی کا بھی ہوتا ہے وہ آپ میرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اکثر خواتین جو بیکنگ سوڈا یا کوئی بھی چیز میرنگ کرنی ہو اگر ہمیں بھی یہ یوز ہوتا 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 ہوتے ہیں جو چیز بھی بنانی ہو اس کی میرنگ کر کے پھر ہی کسی بھی سلوشن میں ڈالی جاتی ہے پیٹی دال سو یوز اچھا دا سولید دا سولید is لویس انٹو میرنگ سلنڈر کنٹیننگ واتر لیکوید دا لیول آف واتر لیکوید رائز دا انکریز ان دا والیم آف واتر اور لیکوید ان دا والیم آف دا گیون سولید ابجیک آپ نارمل اس کو ایک نارمل آپ اس میں پانی بریں سلنڈر کے اندر آپ اس کو میر کر لیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ میر کر سکتے ہیں مطلب الیکرل شیپ ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا how to use a میر سلنڈر while using a میر سلنڈر it must be kept vertically plane surface میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہنا کہ جا رہا ہے آپ پیچ پر واپس آئیں تو یہ جو ہے وہ کہہ رہا آپ اس کو بالکل incline plane پر نہ رکھیں بلکہ plane جگہ پر رکھیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اور اپنا جو آئی content ہے وہ آپ بھی سیدھا رکھیں یہ نو آپ اس کے جہار کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں یعنی جو آپ کا object ہے جو جس پہ آپ نے مہیر سلنڈر ہے جو آپ کے پاس صحیح پر جگہ پہ ہو اور آپ کے آئی level اس کے بعد مہیر 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 شیف صورت جو کس نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن اس میں پھر ایک پیرا گراف آگیا مہیر مہیر سلنڈر can be used to find the volume of a small ir شیف 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 صورت that sinks in water یعنی جو پانی اندر ڈوب جائے اور اس کو میر کریں گے let us find the volume of a small stone take some water in a granted measuring cylinder not the volume v1 v1 in a water of a water in a cylinder tie the solid with a thread یعنی جو آپ کے پاتھ irregular shape کا stone ہے وہ آپ اس کو باند دیں lower the solid into cylinder till it is fully missed in water یعنی وہ اچھی طریقے سے ڈوب جائے not the volume vf of water and the solid volume of the solid will be vf minus v i یعنی آپ کیا کریں آپ کے پاس اس کو سمجھنے کے لئے سپیچ پر جائیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سلندر ہے آپ اس کو ignore کر دیں کسی بھی چیز سے water سے کر لیں سب سے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اوپر thread باندھ کسی بھی چیز کو ساتھ ایک instrument ہوتا ہے physics skill وارٹی میں بڑھا اکثر آپ اس کے ساتھ thread باندھیں اور ایک stone کو اندر بھی دیں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ وی ای ہے اور یہ وی ای ہو گا آپ اندر کو calculate کر لیں تو آپ کے پاس اس کا volume نکل آئے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہاں تک تھا اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیں اس کے پاس